موسیقی قانون کے مطابق کاروائی کا فیصلہ کیا گیا اسی موقع پر وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے پرتشدد واقعات کی شدید مظمت کی اس سمیت دن بھر جو اہم ڈبلپمنٹس رہے میں پر ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ورنسان جی راکٹر صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا آج اچھلاس جس میں عسکری اور سیاسی قیادت نے شرکت کی اور اس موقع پر جو پرتشددد واقعات ہوئے ان کی شدید مظمت کی گئی میں اس اچھلاس پر کمیٹی کے میں آپ کی رائے جانا چاہوں گے دیکھیں ذرا پہلے تو ایک مجموعی زورتال کا جہزہ لیتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونی جارہا ہے کریک ڈاؤن سے میری مراد یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور سخت ترین سزائیں میں ان سزاؤں کو جو تجویز کی گئی ہیں اور جو منظور بھی ہو گئی ہیں ان کو میں کہیں جنرل زیاالحق صاحب کے مارشاللہ کے دور سے زیادہ سخت تصور کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں جو کچھ پاکستان میں ہونے جارے اور اس میں دانستہ طور پہ یا دانستہ نادانستہ طور پہ across the board بہت سے لوگ اس میں یوز ہوئے ہیں یا کیا ہوا ہے خدا جانے وہ ابھی آنے والے دنوں میں کلیر ہوگا ٹھیک اور اس میں میں صرف دو تین باتیں کہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے ابھی یہ نکالا ہے آرمی ایکٹ انیس سو باون کا صرف اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں یہ سیاست پہ آتا ہوں کہ توہین پارلیمنٹ اور آج جو قومی سلامتی کا جلاس ہوئے یہ جو آرمی ایکٹ اور افیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر ہم دکھا سکیں اس کو سکرین پہ تو آرمی ایکٹ جو ہے یہ تو یہ دو ہیں الگ الگ آرمی ایکٹ جو ہے یہ ہے انیس سو باون کا نائنٹین فیفٹی ٹو اور ان میں اس ایکٹ کا جو ٹوائل ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی فوجی اہلکار کوئی جرائم کرتے کہ آپ کریں لیکن اس ایکٹ کی جو کشکیں ہیں وہ عام شہریوں یعنی سیویلینز کی اوپر بھی لگو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو عدالتی کروائی ہے وہ فیلڈ جنرل کوڈ مارچل کہلاتی ہے اور یہ جو فوجی ادارت ہے یہ جی ایس کیو ایڈجویونٹ جنرل برانچ یہ جو جی ایگ برانچ کہتے ہیں اس کے انڈری کام کرتی ہیں اس ادارت کے ایک صدر ہوتا ہے یعنی جو کو جیج بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کو صدر پریزننٹ کہتے ہیں وہ حاضر سرویس عموماً ایک لیفٹین جنرل رینک اور استغازہ کا جو وکیل ہے وہ بھی فوجی آفیسر ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ملزم ہیں ان کو ایک پرائیوٹ وکیل رکھنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے اچھا اور اگر استعداد نہ ہو تو پھر وہ فوجی افسرانی ہوتے ہیں جو کہ وکیل ہوتے ہیں اور فرینڈز آف ایکیوزڈ کا نام دیا جاتا ہے یہاں جو کاروائی ہے اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اور اپیل جو ہے اس کا جو ہائیسٹ فورم ہے اپیل کا وہ ہے آرمی چیف اور آرمی چیف تک اچھا اس میں جو مختلف شکے ہیں اور مختلف جو اپلائے ہو رہی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اپلائے ہو سکتی ہیں میں صرف اس میں یہ بتا دوں کہ یہ ہے کیا ہے اس میں آرمی ایک میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی خلاف جنگ کرنے والے فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کر کے اغوا براہ تاوان ان کے مجرم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملویس افراد کو مالی تعاون فرام کرنے والے مذہب اور فرقے کے نام پر احتیار اٹھانے والے کسی دہشتگرد تظیم کے راکین سیویلین اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دھماکہ خیز مواد رکھنے والے یا کئی لانے لے جانے میں ملویس افراد دہشت اور ادن تحفظ کا محور پیدا کرنے والے اور بیرون ملک پاکستان میں دہشتگردی کرنے والے یا اکسانے والے یہ اے پی ایس کے بعد اس میں ترامیم دو کر دی گئی تھی اس ایکٹ میں جو نائنٹین فیفٹی ٹو کا آرمی ایکٹ جو اچھا اس میں اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جاسوسی عسکری راز کسی کو دینا دیکھیں افیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی ہم لے لیتے ہیں نا ساتھی دونوں پر بات کر لیتے ہیں وہ تھوڑا پہلے کا ہے پر نیسے چھتیس کا ہے لیکن جو مجموعی طور پر اس کو بات کرتے ہیں کہ دونوں میں کیا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا عسکری راز بات کسی کو یا کوئی سینسیٹیو انفرمیشن دے کوئی سیویلین جس سے ملک کو نقصان پہنچے ہیں سیکھ اچھا یہ نہیں کہ کوئی جاسوسی کرے ایپسوناج نہیں ایک تو ایپسوناج ہے نا کہ جاسوسی کر رہے ہیں کسی کو ایک یہ کوئی ایسی بات پبلک میں کہہ دی جائے جو کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کسی ایسے عدے پہ رہیں گے جو آپ نہیں کہہ سکتے اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ ہو گیا اور یا پھر یہ کہ دوسرے جو فوج کے لوگ ہیں ان کو حکم نہ ماننے پر اقصانہ یا پھر فوج کی ادارے کے خلاف اقصانہ یہ شامل ہیں اچھا اب اس میں جو پہلے شک ہے اس کی اس میں یہ کہ کوئی شہری اگر دشمن کو راز فرام کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں پہلے ایف آئی ایر کٹے گی ایف آئی ایر کٹنے کے بعد گرفتار کریں گے اور گرفتار کرنے کے بعد فوج اس پہ مقدمہ چلائے گی اور دوسری شک جو ہے اس کی یہ جو ڈبل ڈی ہے اس میں اگر کوئی شخص کسی کو فوجی کمان کے خلاف بگاوت یا فساد برپا کرنے کے لیے اشتیار دلائے اقصائے یا ترغیب یا تحریک دینے کا سبب بنے تو اس پہ آرمی اکی شک ٹو ون ڈی جو ہے جو ڈبل ڈی اس میں جو لکھا ہوا آ رہا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ چاہے کسی تقریر کے ذریعے ایسا کیا گیا ہو میڈیا اور اب جو نیا اس میں آ گیا ہے اس میں میڈیا میں سوشل میڈیا بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے اگر اسے فوجی خلاف اکسانے کا تاثر بھی ملے تو اس صورت میں بھی اس کو ملٹی ٹرگ یہ ان ایکٹس کے تحت ہو سکتا ہے اچھا اگر کوئی شخص تقریر میں کہتا ہے کہ فوج اپنی کمان کا حکم نہ مانے تو اس پہ بھی قانون لگتا ہے یا کوئی اکساتا ہے تو اس پہ بھی یہ قانون لگتا ہے اور کسی بھی سویلین اس کو تھرڈی ون ڈی میں لاکے اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا کے ایف آئی آر کٹے گی ایف آئی آر سے میجی سٹیٹ میجی سٹیٹ سے وہ پھر فوج کے پاس چلا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر چونکہ ٹو فورٹی فائف تھی تو اس لیے فوج کو سویلین حکومت کے لیے بلائے گیا تھا تو اس کو اضافی اختیارات بھی مل گئے تھے اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ سوری جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ انیس سو تائیس سے چل رہا ہے انیس سو تائیس سے ایک انیس سو باوند سے ہے جو کہ آرمی ایکٹ ہے اور ایک جو ہے وہ انیس سو تائیس سے ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ کہ ایپ سناج خفیہ معلومات وغیرہ فرام کی جائیں اور اس میں جو ہے وہ سیویلینز کا بھی ٹوائل مکمل طریقہ کار ہے ایف آئی آر سیشن جج ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر اور ان میں دو سال سے لے کے اور اس میں جو ہے وہ سزا موت تک اچھا اس میں یہ کہ سیکشن فیفٹی نائن جو ہے اس کا اگر ہم اس میں دکھا سکے میں کہا چھوٹا رکھے لیکن سیکشن فیفٹی نائن اور سکسٹی میں جو ہے اس میں سکسٹی کا مدد یہ ہے کہ سہولت کاری یعنی اگر کوئی شخص جائے وقوع یا اس شہر یا پاکستان میں موجود نہیں بھی اور ملٹ سے باہر ہے تو فوج کے خلاف اکسانے میں مدد کا سبب من سکتا ہے اور ڈبل ڈی اس پہ اطلاق ہوگا اچھا اور جو ان کو عدالتوں میں جہاں تک چینل کا سوال ہے یہ فیر ٹرائل اس میں بتائے گیا ہے لکھا گیا ہے کہ فیر ٹرائل ٹین اے کے تحت اور اگر فیر ٹرائل نہیں ہوتا پروسیجر فالو نہیں ہوتا تو پھر اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چینل کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آلیڈی موجود ہے کہ ملک میں جوڈیشل سسٹم چل رہا ہو تو سیویلینز کی مقدمات کو سیویل کورٹ میں بھیجے جانے کو ترجیح دی جانی چاہیے مطلب پابندی نہیں ہے یہ ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے پھر یہ کہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ ٹرائل ملٹی کورٹ کے ذریعے کیا جائے یا سیویلین کورٹ کے ذریعے حکومت یہاں سمجھتی اگر حکومت سمجھے کہ جوڈیشل سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا تو مقدمات ملٹی کورٹ کو بجوا سکتی ہے اچھا اس میں امپورنل بات یہ ہے کہ یہاں پر لیکن جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ ریاست کرے گی یہ ریاست کے فیصلے ہوں گے یہ حکومت ظاہر ہے کہ اپنی طور پر تو حکومت کسی کی پیپلز بارڈی کی حکومت آئے تو باقیوں کو بھیج دے دوسری حکومت آئے تو تو یہ ایسے نہیں ہے یہ فیصلے جو ہیں یہ بہرحال فوج ہی کرتی ہے باجل سب کے دور میں پچیس سیویلینز کا ملٹی ٹرائل ہوا پچیس سیویلینز کا ہوا اور ان میں سے تین کو سزائے موت اور باقیوں کو چودہ سے دس سال کی سزا سنائی گئی اور دوہزار اکیس میں ایک سماجی کارکون تھے ادریز خٹک ان کو جاسوس کے الزام میں چودہ سال کی قید سنا دی گئی تھی یہ سارا جو تھا یہ ملٹی ٹرائل ہوا تھا اچھا اب اس میں جو ہے یہ یعنی آرمی ایکٹ جو ہے وہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے فیور میں بھی باتیں ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی فیور میں تو ظاہر ہے کہ جب ریاست کا مسئلہ ہے تو ریاست بات کرے گی لیکن اس کے اگینسٹ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے اور یہ عام سیویلینز کو نہیں چلنا چاہیے لیکن ریاست کی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے وہ فیصلے کی وجوہات کیا ہیں وہ وجوہات ان کا تعلق سیاسی نہیں ہے جو ان کا سامنے مطبع ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان ایک تو وہ ہے ہنم سیاست پر بات کریں گے لیکن یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ اس سے کچھ ہٹکے ہیں اور جب آفیشل سیکرٹ ایکٹس اور آرمی ایکٹ کا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ کہیں اندر آدائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا بھی بڑا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی یہ ساری جماعتیں جن کا ہمیشہ سے ایک اسٹانس رہے گئے پوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیئے نہیں ہونی چاہیئے نہیں ہونی چاہیئے انہوں نے بھی آج سے کوئی اپروف کیا جو تو اپروف انہوں نے کیا ہے جو کہ اس ملک میں بڑے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جن کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے کہ وہ ہو گیا اس میں جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چونکہ زیرو ٹرال رینجز سے علا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ لوگ نکلے حملہ ہوا تنصیبات پہ اس پہ میران خان صاحب کا ایک موقف سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں یہ اگر ایسے ہونا تھا تو میری گرفتاری کے وقت کیوں نہیں ہوا اور انہوں نے کمپلیٹ ان کا ایک نکتہ نظر ہے لیکن اس میں جو ہے وہ یہ پولیٹیکل سے ہٹ کے یہ کچھ اسٹریٹیجک اور ریجنل اور گلوبل لیول تک معاملہ ہے جس کو میں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہا یعنی ایک مہرالہ ایسا آگئے ایک کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں کہہ چونی جس میں باقاعدہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹیجک ایسٹس ہیں کور کمانڈر ہاؤس کو چھوڑ دیں آپ اسٹریٹیجک ایسٹس تک اگر یہ معاملہ پھیلتا تو اسٹریٹیجک ایسٹس تک یہ کہانی چلی جاتی کہ پاکستان میں ایک اطلاعہ کیا حصہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اسٹریٹیجک ایسٹس کیوں ہیں یعنی جو ہمارے اسٹریٹیجک ایسٹس ہیں خان صاحب کو کتنا علم تھا کتنا علم نہیں تھا یہ اب دیکھنا ہے کیونکہ یقین ہم خان صاحب کو بتایا جا رہا ہوگا یا شاید ان کو سمجھ جو مختلف ادار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک ساتھ سے تیاری ہو رہی تھی اور خاص طور پر اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ نکلو بھاگو دوڑو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی یہ ریڈ لائن ہے کروس کرو جہاں پر جانا ہے ادھر پہنچو آگے دائیں بائیں اور وہ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ میپس فرام کیے گئے تھے مختلف شہروں کے یہ اداروں کا کہنا ہے میں ان کا پوائنٹ ویو بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے معاملہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پورے شہروں کے میپس کے اس گلی سے اس گلی میں یہاں سے پک اور یہ ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کہ جی عدالت جانا ہے نہیں عدالت کا یہ رستہ بند ہوگا تو یہ سڑک کھلی ہوگی یہ سڑک بند ہوگی تو یہ رستہ کھولا ہوگا یہ شہر یہ روڈ یہ ان کے پاس ایسے میپس سے جو ایکچولی گوگل میپس بھی نہیں تھے اور نیچے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ لوگ مختلف کارکن اور نوجوان وغیرہ بچے بچیاں لوگ وہ نیچے استعمال ہو رہے تھے لیکن پیچھے ایک اس کے ایک اور گیم تھا یہ ہے اداروں کے پاس ریپورٹس اب اداروں کے پاس میں نے آپ سے کہا رہا ہے ایک ہے امران خان ایک امران خان ہمارے سامنے جو کہ امران خان ہے جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی فالوئنگ اور اگر ابھی بھی الیکشن ہو جائے تو اس پر کوئی شک نہیں کہ امران خان اپنی جگہ لیکن ایشو یہ ہے کہ شاید جیسے کہ وہ تھا نا جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پہنچیں پنڈی تو اس دن شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس دن کیا ہونا تھا اگر وہ دھرنا رستے میں ایک بڑا بدقسمت واقعہ پیش آیا لیکن اگر وہ چلتا رہتا اپنی سپیڈ سے تو یہاں مارشالہ ڈھک لیت ہو جاتا ملک میں اور یہ بات آپ سب کہہ رہے ہیں اب یہ تو وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں شہباز شیف سب کیسے ہوتا بلڈ شیڈ ہوتا بڑے لیول پہ اس میں کہ امران خان صاحب کی جان کو خطرہ گولی تو لگی رستے میں انہیں لیکن وہ اس دن تو پھر وہ زیادہ دھماکے اور یہ اور وہ سارا یہی کچھ غالباً پچھلے دنوں اگر یہ کیاوس بڑھ جاتا جو بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا تو اس کے بعد پھر وہ کہیں آہ نکل جاتا اور اس کی خاموشی سے یہ ایک مونٹرنگ ہو رہی تھی اسی لیول پہ اور خاص جگہ پہ اس کو روک دیا گیا خاص جگہ روکا گیا لیکن مونٹرنگ جو تھی وہ پہلے سے ہو رہی تھی اور چیزیں بہت سی سامنی تھی کہ کون کہاں کون کہاں تو بہت سے بہت سی شخصیت ایسی جو ذمہ دار ہلکے اسلام آپ یہ ان ہلکوں کا point of view ہے یہ میں بتاؤں جو بتا رہے ہیں یعنی جو آپ کی جو establishment سے قریب جو ذرائیں وہ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑے لیول کا اتنے بڑے لیول کا گیم تھا جس میں پاکستان کے strategic assets کو اور بڑی شخصیات کی جانوں کو جو میں بڑی شخصیات کی جانے کہہ رہا ہوں تو میں صرف سیاسی شخصیات نہیں کہہ رہا ہوں اور یہاں تک معاملات کو آگے خراب کرنا تھا کہ ملک میں blood shadow blood shadow خانہ جنگی ہو جائے اور اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ پتہ نہیں ملک کا کیا بنتا ہے کیا نہیں اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ zero tolerance zero tolerance میں یہ نہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو جس بات کا خدشہ ہے اور جس بات کا اندیشہ بھی ہے اور جس سے رکنا بھی ہے کہ آٹے کے ذات گھننا پیسے بھئی اگر تو تو اس میں بہت سی شخصیات ایسی ایسی ہیں جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس ڈیول نیشنالٹیز تھی ہیں وہ چند روز پہلے آئے اور اب انہوں نے نکلنا تھا بہت سے لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا گیا پاکستان میں اور اسی طرح سے ریاستی سطح پہ ریاستی سطح پہ یعنی حکومت کی سطح پہ نہیں ریاستی سطح پہ مختلف ممالک جو ہیں ان کو خاموشی سے نام دے دیے گئے ہیں یا دے دیے جائیں گے یا خاموشی سے ریاست تو ریاست جو بات ہوتی ہے یعنی اس طرح سے سمجھ لیں جس طرح سے ہمارا معاہدہ تو نہیں تھا لیکن عمران فاروق پراکٹر عمران فاروق کے قاتل بہرحال پاکستان میں ہیں تو بعض جگہیں ایسے ہوتی ہیں جہاں ریاست تو ریاست جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں یہ مدد یہ possible نہیں ہے نا کہ پاکستان میں بیٹھ کے کسی ملک کی فوج کو یہ میں نے پوچھا میں نے کہا جی کیسے ہو گا یہ تو باہر تو آزادی اظہار رائے ہیں ہم نے کہا جی آزادی اظہار رائے تو باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ شاید یہاں بھی نہیں ہوتا اس قدر سخت اور یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں ڈیپلومیٹک سرکلز کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو مختلف ممالک ڈس انگیج کر رہے ہیں کہ ہم اس میں نہیں تھے لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو یقین ہے اس بات کا کہ کچھ ملک تھے لیکن وہ شو بھی نہیں کر رہے کہ آپ تھے یا آپ تھے لیکن وہ مانٹرنگ جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ کیچ ہوئے ہیں کہ باہر سے چند لوگ تھے ایسے جن کو کچھ سپورٹ حاصل تھی ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے تو یہ میرے خاصے ٹھیک نکتہ نظر ہے کہ نہ بتایا جائے لیکن بہرحال ایک خاموشی سے یہ میسج چلا جائے کہ جی آگر دیکھیں ایک ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مظاہرہ ہو رہا ہے کسی ملک میں مظاہرے کو کور کرتے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ جی فلانا ملک کے اندر جو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں منیپور کا ذکر منیپور میں ٹرائبل جھگڑے ہو رہے ہیں کسان نکلے ہو ہیں ہم مظاہرہ ہو رہا ہے کیسے ہوگا کیسے آہ مودی سرکار تیگ کرے گا یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ کشمیر میں جو ہے وہ ایشوز ہیں مگر اگر اب بالکل یہ ہو جائے کہ جی ان کے جو اسٹیٹیجک ایسٹس ہیں پاکستان کو نہیں پتا ہوگا یہ انڈیا کو نہیں پتا ہوگا یا باقی ملکوں کو نہیں پتا ہوتا پتا ہوتا ہے بہت سری چیزیں لیکن اگر ایسے وہ ریڈ لائنز کروس ہو جائیں کہ وہ بالکل ہی وہ اچھا یہ جو خانہ جنگی تھی اس کو زیادہ تر مارک کیا ہے چائنہ ریشیا عرب ممالک کیونکہ وہ یہ ریولیشن کو جانتے ہیں اچھے طرح جو اور یورپ کی طرف سے بھی اور باقی ملکوں میں پتا ہے ان کو کہ یہ خود نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی ہاں ایوینٹ ضرور ہوتا ہے کوئی واقعات جیسے ہوتا ہے نا واقعات عمران خان صاحب کی گرفتاری سامنے آگئی یہ کچھ اور لیکن اس کے پیچھے پھر وہ یوز کسی اور انداز میں ہوتے ہیں جیسے بلکل اس طرح جیسے عرب سپرنگ شروع ہوئی اب وہ تو عرب سپرنگ ظلم تھا ناما پہ عرب سپرنگ ایک ظلم ہوا لیکن وہ تیزی کے ساتھ جو آگ پھیلی وہ آگ پھیلتی چلی گی لوگوں میں بیچینی تھی پھر چلی گئی لوگ کہہ رہے ہیں ملازمت نہیں ہے پریشان ہے آگے تو اس کے اوپر پہ فیول ڈالا اور اس طرح ڈالا گیا ریاستیں ٹوٹ گئیں لیبیا لیبیا نہیں رہا تیونس تیونس میں کیا اللہ کا چکہ رہا ہے بج گیا تیونس لیکن لیبیا یمن سیریہ مطلب عراق میں کیا ہوا مطلب وہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ یار یہ ظالم بیٹھا ہے صدام حسین اس کو ہٹاؤ تو اس کی جگہ دیکھیں ہوں کتنا زبدرس آدمی آ جائے گا اور آئے گا اور سب کو حقوق ملے گا دودھ و شہد کی نہریں بہیں گی لیکن پتا چلتا ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ ملک ہی گیا پورا تو وہ جو گراؤنڈ پہ ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھے سوڈان میں دیکھ لیں نیچے لوگ لڑ رہے ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں گے تو مکانہ مل جائے گا یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا لیکن پیچھے دوسری پارٹس بیٹھی ہیں جو کہ ایک کو سپورٹ کر رہی ہے کہ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے ویگنر گروپ نکل رہا ہے کہ سی آئی نکل رہی ہے کہ کوئی کسی نکل رہی ہے فور ملیشیاز نکل رہی ہیں تو یہ ایک ڈرڈی گیم پاکستان میں پلی ہونے جا رہا تھا جو رکیا اب اس میں کئی لوگوں کو احسن نہیں علم مطلب نہیں پتا لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس لیے اس بات کو شاید ڈسکس نہ بھی کریں اوپنلی اور ہم بھی نہیں کر رہے اوپنلی ڈسکس نہ کریں کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے تمام عالمی تاکتوں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جیسے ہی یہ فوجی عدالتیں اور یہ معاملہ شروع ہوں گے تو انتہائی انٹی امران یا مطلب انتہائی انٹی پی ٹی آئی شخصیات امران خان سب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گے آکر اچھا یہ آنے والے دنوں میں ہوگا یہ ویسے فوجی عدالتیں ہیں بڑا اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہے یہ اس کو ابھی ابھی تو میں نے صرف وہ بتایا یہ بات جو آئی ہے سامنے عمل درامت کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بات کی کہانی ہے ابھی تو یہ کہ یہ سامنے آئی ہے چیز ابھی تک ہمارے سامنے جو ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم جمداری سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ یہ ایک خوفناک منصوبہ ٹھیک ہے نا جو کہ بظاہر بالکل لگ رہا ہے کہ مطلب پیچھے اس کے معاملات مہارکات موجود ہیں جی مہارکات تھے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آہ مطلب اب آہ یقینا یہ کریک ڈاؤن ہے اس میں ہم دیکھ بھی رہیں کہ کوئی رہا ہوتا ہے پھر گرفتار ہو جاتا ہے پھر گرفتار ہوتا ہے پھر رہا ہو جاتا ہے وہ کوئی عدالت میں یہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور وہ جو ہے یہ معاملہ پھر آگے اس کا کوئی آہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یعنی آہ آنے والے دنوں میں جو گرفتاریوں میں لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو ان کو کوئی بہت زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ریاستی سطح پہ اب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک عدالت نے چھوڑ دیا دوسری نے پکڑ لیا دوسری نے چھوڑا تیسری نے پکڑ لیا ایک آئے کوئی غائب ہو گیا کوئی یہ ہو گیا اور اسی دوران جو ہے وہ آہ حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہی ہے کہ حکومت بجٹ پیش کرے گی اور بجٹ کے اندر ریلیف ہوگی آئی ایم ایف کے بغیر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس آگڈار صاحب نے اشارہ بھی دیا رہا آئی ایم ایف سے پیرلل ایک سسٹم پہ پاکستان اچھا نے کام شروع کر دیئے میں زیادہ ریٹیلز میں نہیں جانے چارہ میں صرف یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے وہ سیاست سے بڑھ کے علاقائی اور شاید عالمی سطح کے اوپر بہت کچھ ہے جس کو کوئی اون نہیں کرے گا نہ کوئی ڈسون کرے گا نہ ہم نام لیں گے کسی اگا لیکن یہ ایک لارجر گیم تھا جو جس کے اندر انفورچنیٹلی پولٹیکل پارٹیز آگئیں اب وہ کیسے نکلتی ہیں اپنے آپ کو وہاں کام ایسے دیکھیں آج فواہ چاہو جی سب کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور فواہ چاہو جی سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا شاید اگر فواہ چاہو جی سب اپنی ایک تصفیر چند روز پہلے ایک اہم سفارتکار کے ساتھ یہ شو نہ کرتے کہ میرے میرے ان سے رابط ہے اچھا اور میں بہت پاہ رہا ہوں مطلب میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل کچھ زیادہ خراب ہے ٹھیک ہے اس سے عمران خان صاحب نے کیسے نکل لیں جن کے لاکھوں تو نہیں زیادہ ہی جانے والے ہیں بلکھل جانے والے ملک کے سب سے بڑی جماعت ہیں ٹھیک ہے کیسے نکلنا ہے کیسے اس معاملے سے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کیا ہوا لوگ بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے کیا کیونکہ ان کی مخالف سیاسی جماعتیں تو پوری کوشش کریں گی کہ ان کو مکمل طور پر وہ جو لیاکتالی خان کی حکومت کا تختہ علٹنے کے لیے وہ تھا راول پنڈی سازش کے جس میں وہ میجے جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض اور اس طرح سے یا عوامی لیگ کی طرح پھر یہ جو جملہ عمران خان کو دیا بار بار مشرقی پاکستان مشرقی پاکستان یہ بھی کسی نے دیا اس کے بھی ایک ٹریس رکس اب بریک لے لیتے ہیں واپس آکے بات کریں گے مزید ناظرین یہاں پر ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے موکم بیک ناظرین جی رکس اب جہاں بہت سارے معاملات اس وقت ریاست کنٹرول کر رہی ہے اور ہینڈل کر رہی ہے کیا حکومت اس وقت واپس مذاکرات کے میس پہ نہیں آسکتی کیونکہ اس بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کے پاس ایک عوامی سپورٹ موجود ہے بہت بڑے عوامی سپورٹ ہے اور یہ دیکھیں حکومت اب اس کو کیسے اب آج دیکھنا ہے کہ حکومت کے جو حضرہ ہیں جو پارٹیاں ہیں وہ کیسے تمام معاملات کو ڈیفینڈ کریں گے آکے لوکل لیول پر بھی کیسے کریں گی اور انٹرینشن لیول پر بھی کیسے کریں گی ہمارے انتہائی محترم ہمارے پیارے عمران ریاض خان جو ہیں ان کو گمشدہ ہو گئے کافی دن گزر گئے ہیں بہت دن گزر گئے ہیں اور کوئی خبر نہیں پورے ملک میں بڑی تشویش ہے دنیا میں بڑی تشویش ہے ان کا وہ کیا ہے بھئی تو حکومت کو بتانے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب کیسے ظاہر ہے وزیر کانون آئیں گے وزیر دفاع آئیں گے ٹی وی پہ وہ ایکسپلین کریں گے بتائیں گے پریس کانفرنسوں میں ہر چاہیے ان کا کام ہے بتانا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو یہاں اسلامباد کی اندر ایک ایک بات ہوئی ہے آگے اور آگے کی طرف جا رہی ہے اس کو یہ حکومت وقت کو اور یہاں پہ جو پرکابری نے ان کا کام ہے وہ ڈیفینڈ کریں اس کو ٹھیک ہے کیوں کیا اور کیسے اور یہ بھی کہ کیا یہ آہ بھادوی سوال تو اٹھے گا نا کہ کیا کبھی مطلب مطلب سارے جو ہیں وہ یہاں پہ پویتر بیٹھے ہوئے تھے اتنے سالوں سے لوگ کے ذہنوں میں مختلف واقعات آئیں گے نا کوئی دوہزار سات کا واقعہ آئے گا کوئی گیارہ کا کوئی بارہ کا کوئی یہ کوئی وہ کبھی آپ یہ اگر کورٹ بن رہی ہیں عمران خان کے لیے تو باقی پارٹی ہیں اس میں ہیں یا نہیں یہ سارے کے سارے سب کو تو یہ سوال ایسے ہیں جو حکومت وقت کو اس کا جواب دینا ہے جو وہ کیسے دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اچھا اس میں جو اہ امپارنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ اب جو یہ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے لیکن ہم ایک پیرلل سسٹم تیار کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ایک عوام دوست بجھر دے دیں اب وہ عوام دوست بجھر جو ہے یقیناً برادر موالک آپ کی مدد کریں گے لیکن یہ کیا ایکانومی آپ کی اس سے ٹھیک ہو جائے گی لانگ ٹرم کیا یہ اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے میں تو اس پورے کے پورے جو آرمی ایکٹ ہے نا اس کا ایک جو ہے نا ایک شک اس کی ایسی ہے جو مجھے ہمیشہ آہ سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے باقی بھی کرتی ہیں ظاہر ہے ملک کے خلاف باتات اور وہ کرتی ہیں معاشی دہشت گردی ہم اس سے کیا ہوگا جو عربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے باہر لے گئے لوگ ہر ہر طرف سے جو اور نہیں وہی پھر دہشت گردی میں یوز ہوتا ہے میں تو اس کو میں تو اس کو لاکھوں دفعہ بتا چکا ہوں شاید یا ہزاروں زبادہ کم سے کم لاکھ زیادہ ہو گیا کہ یہی پیسہ جو لوٹا جاتا ہے یہ پھر آگے جا کے آہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا چالنجر ریاست کے لیے آج اچھا یہ جو قانون ہے اس کے بالے سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نئے قوانین بن رہے ہیں کوئی کوئی انہوں نے کہا نہیں جو موجود ہیں قوانین انہی کے اندر ترامیم ہیں اور اس میں موجودہ جو قوانین ہیں ریاست کے انہی کے اندر ہوگا کوئی نیا قانون نہیں بن رہا اور اسی میں یہ سارا کچھ ہوگا اور ظاہر ہے کہ فیر ٹرائل ہوگا شواہد لانے پڑیں گے سامنے اگر کسی اگر کہیں بند کہیں پر بھی مقدمہ چل رہے تو لوگوں کو بتانا تو پڑے گا نا بھائی کہ کیا کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس والانا آدمی کو ہم جانتے ہیں والانا تو اس کو حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے یہ دیکھنا آنے والے دنوں میں اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی الگ کرنا ہے ایسے اناثر سے کہ جو اناثر ان کی جماعتیں موجود ہیں اور اگر ان تک بعد پہنچ رہی تو ان کو بھی وضاحت کرنی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جب ایک شخص بار بار کہہ رہے کہ عمران خان صاحب خدا کا واسطہ آپ گوادر کا دورہ کرنے آپ سی پیک کا ایک دورہ کر لیں خدا کا واسطہ درخواست کر رہے گا آدمی بار بار اور کچھ شخصیاتیں جو خان صاحب کو روک رہی ہیں وہاں جانے سے اور خان صاحب نہیں گئے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوا معاملات وہ سارے معاملات کیا تھے جو کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں ریجن سے میں نام لی بغیر میں نہ کسی ملک کا نام لے رہا ہوں لیکن یہ ایک گریٹر گیم کوئی اس یہاں پہ ہوا ہے جس میں کہیں پر کچھ ہو گیا ہے اب وہ کیسے خان صاحب نے ڈسٹنس کرنا ہے خان صاحب کی ملک سے محبت کو چیلنج کرنا میرا نہیں خیال اس کے اوپر اب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کیسے بنتا ہے کیسے آگے معاملات چلتا ہے مطلب ہم بھی جانتے ہیں مرام خان کو دنیا جانتی ہے تو اتنا آسان سہل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ چیزیں ہونے جاری ہیں زیرو ٹالرنس کے ساتھ اب جیسے سے معاملات آگے بڑھیں گے تو اس پر بات کرتے رہیں گے لیکن زیرو ٹالرنس تیہ ہو گیا ہے تیہ ہو گیا ہے زیرو ٹالرنس اور یہ اس میں جو بھی شخصیات وہ شخصیات جو کہ ابھی خاموش ہیں بہت ساری شخصیات آپ دیکھیں انہوں نے اپنی رہی کے لیے آہ زمانت پر رہی کے لیے درخواست بھی نہیں دی عصد عمر صاحب شام احمود قریشی صاحب کچھ لوگ الہدگی کا اعلان کرتے نظر آئیں گے کچھ لوگ یہ بات کہتے نظر آئیں گے آپ کو کہ نہیں ہم تو ساتھ ہیں ہمارے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے ہم تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو چیزیں کچھ لوگ جو آہ باقاعدہ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے دوبارہ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی انہوں نے کیا دوبارہ تو ان کی زمانتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کچھ تو مذہب ہے کہ اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے سامنے وہ میں اس پہ زیادہ کیا بات کروں لیکن ڈسسنس کرنا اصل جو بات ہے وہ ہے عمران خان اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں سب سے بڑی پارٹی کیا حکومت کو اس کے نتیجے میں کوئی لائف لائن مل گئی ہے تویل ہو گئی حکومت لائف لائن نہیں ایسا نہیں ہے فیلہ حکومت جو ہے وہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ ایسی صورتحال ملک میں مزہ حکومت بھی اپنے سر سے اس کو آنے والے دنوں میں یہ عدالتیں اور گرفتہ آرہی ہیں اور یہ سارے معاملہ جب چلیں گے تو میرے نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ اس کو کیونکہ سوالات اٹھنا شروع ہوں گے نا کہ بھئی ایک منٹ یہ آدمی ہے تو یہ کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے تو یہ ایک حکومت کو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے آ کے باشی صاحب کو آنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو سب اور باقی جو عذرہ ہیں ان کو بھی بات کرنی پڑے گی اور قائل کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ اس پہ سوالات بہت اٹھیں گے میرا کوئی بتائیں بہت سوالات اٹھیں گے اچھا اب اس میں جو ہے اور ڈیفینڈ کرنا حکومت کا کام ہے کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ان کا کام جو کامانین کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے نتیجے میں ایک مکمل کریک ڈاؤن ہوئی زیرو ٹولرنس کے ساتھ اور میں نے پہلے بھی بکا کہ یہ اس میں اسٹیڈیجک معاملات آ گئی تھے دنمیان میں یہ پولٹیکل سے بڑھ کے یہ باہر چلا گیا تھا معاملہ ریجن گلوبل وہ پلیئرز کود گئے تھے بیچ میں اور پاکستان کے اندر ایک وہی سو کال جس میں پیوٹن اور یہ خاص ہمی جائے کہ ریولویشن کے پیچھے کوئی ہےнес کا اندر اسے ہی نہیں ہوتی کیا کھدافی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے پیچھے کوئی ہے کیوں designing بحیخ ڈال رہا ہے سلام ہسین ایری تش号ر پہ اور اپنے لوگوں پر سلام سے ملی ہوئی تھینا لیکن وہ نتیجہ اس کا نتیجہ کہ وہاں جمہوریت لانا تھا ایسا تو نہیں تھا نا یا وہاں پہ ویپنز پڑے ہو تھے تو گیم اس وقت کچھ اور ہوتا ہے وہ بعد میں لیکن تو پاکستان بہرحال اس فیس سے انشاءاللہ نکل جائے گا اب پولٹیکل پلیئرز کو اپنے آپ کو نکال لائیں کہ دسٹنس کریں کلیر کریں کہ بھائی یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا اور کیا گیم تھا بڑا بس یہ تہہ ہے کہ گیم لارڈر ترکی کے اندر دو تین بات ہے جلدی سے ترکی میں اردگان تقریباً جیت گئے ہیں کیونکہ نمبر تھرڈ جو تھے اوگان وہ ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیے تقریباً اردگان جیت گئے ہیں اٹھائیس کو الیکشن ہوگا لیکن ابھی تک وہ وہ اگر ان کے ساتھ سارے جاتے ہیں تو اردگان جیت گئے ہیں تو کئی ممالک نے ان کو موارک بات بھی دے دی گئے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی سیون کا جلاس ہو رہا ہے ہرشیما میں اس افتے جی سیون ایک ایسے ہی ہے بس جی سیون یہ دیکھیں نا یہ جی سیون ہے یہ جی ایٹ ہو گیا تھا یہ بنا تھا تیہتر میں جب آئل کا آ گیا تھا نا شاہ فیصل کے دور میں شاہ فیصل شہید کے دور میں جب یہ آئل امبارگو لگا تھا تو اس کے بعد یہ جی سیون بن گیا تھا اس وقت کی جو بڑی معیشتیں تھیں اس میں پرانچ جرمنی اٹلی یو ایس اے یونائٹک ٹنگڈم جاپان تو یہ بڑی معیشتیں تھیں پھر اس میں اگلے سال کینیڈا آ گیا تھا پھر یہ جی ایٹ بن گیا تھا رشیہ بھی آ گیا تھا اس میں ٹھیک ہے نا یہ جی سیون تھا جی سیون سے جی ایٹ ہو گیا یہ تو پھر رشیہ کو نکال دیا یہ کریمیا والا جب دوزار چودہ میں ہوا تو جی سیون کا اجلاس ہو رہا ہے اجلاس کی اس کا کوئی ہیڈ آفیس نہیں ہیڈکورٹر نہیں ہے اس کا یہ ایک فورم ہے اور اس فورم کی پہمیت حسل نہیں رہی کہ دنیا میں اور بڑی معیشتیں ہو گئی ہیں نا مطلب آپ دیکھیں نا اس میں اٹلی ہے جرمنی ہے فرانسا ہے یہ آپ کے خیال سے یہ تو تیس پرسنٹ سے بھی کم ہیں معیشتیں ہیں معیشت چائنہ کی اس وقت اب دنیا بدلی ہوئی ہے نا یہ آپ عرب ممالک کو دیکھ رہے ہیں آپ کئی ملکوں کو دیکھیں تو ان کی معیشتیں بڑی ہوئی ہیں بہت اندیا کو دیکھ رہے ہیں اور کئی ملک ہیں تو ایشو یہ ہے کہ یہ بس ہے جی سیون تو ہے ٹھیک ہے یہ فورم ہے اچھا پھر جی سیون کا جو انہوں نے بنایا ہے وہ جی سیون کا انہوں نے بنایا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے جاپان کے پاس صدارت ہے تو ہیرشیما میں ہو رہا ہے ہیرشیما میں ہو رہا ہے وہ ہیرشیما وہ چھے اگست انیس سو پینٹالیس بوم گرا تباہ ہو گیا تو وہاں پہ بائیڈن بھی آ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آٹھ ملکوں سے انہوں نے اور جرمن چانسلر اپنا چانسلر آ رہے ہیں میکرون آ رہے ہیں یہ ملک سارے آ رہے ہیں زبدس ملک ہیں اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے آٹھ ملکوں کو بطور گیس بلوائے جس میں برازل وہ جہاں پہ زرواز اللہ اللہ بھی جیتے ہیں چائنہ کے قریب آہ پرائیم سر موڈی کو بھی بلائے انہوں نے آہ میرا ساؤتھ کوریا کو بھی بلائے تو آٹھ ملک ایسے ہیں جن کو بطور گیسٹرون کو بلائے ایو بھی اس کو بھی ایز آبزورور وہ شریک ہوتا ہے ہمیشہ وہ میٹنگ امپورٹن ہے لیکن ساتھ ہی اسپیشیل کونوائے جو امپورٹن ہیں انہی جنہوں میں خاموشی سے یہ جب ساری دنیا کی نظریہ ہوں گی نا اس طرف تو خاموشی سے جو چائنہ کے اسپیشل انوائے ہیں وہ جناب آہ نکل پڑے ہیں اور وہ اسپیشل انوائے ہیں ان کے وہ رشیہ میں صفی رہے ہیں آہ لی ہوئی لی ہوئی صفی رہے ہیں رشیہ میں چائنہ کے اور یہ سپیشل انوائے ہیں یورپین ایفیرز کے اور یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ جنہوں نے یکرین کا مسئلہ حل کروانا ہے تو یہ جیمنی فرانس یکرین آہ میرا خواہ سے ایک آت اور ملک اور پھر اس کے بعد رشیہ یہ پورا اور ابھی آپ کو پتا ہے نہ وہاں سے یہاں سے فورم منسٹر پاکستان سے یورپ گئے تھے ان کے وانگی وہاں گئے تھے جو سلیبان سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ رشیہ اور یکرین کا کی جنگ جو کے سوا سال سے ہو گئی اس کو اوپر ہو گئی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے چائنہ خاموشی سے ایکٹیو ہو چکا ہے یورپ کے اندر اور اس کی نتائجہ میں نظر آئیں گے روک سب مستقی آنے جنگ سے جنگ جنگ نے یورپ دیکھیں یورپ کی کانومی دنیا کی کانومی وہاں پر آپ شروع میں کیا تھا بھئی شروع میں یہ تھا کہ یوکرین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یوکرین بھی ختم نہیں ہوا پیوٹن کا تختہ علٹ جائے گا پیوٹن کا بھی نہیں ہوا معیشہ ختم ہو گئی سویف لانا ڈھماک نا اسی دوران وہ دوسری معیشہ دوبھر کے آ گئی نے سامنے بلکل کہ سویف کی پابندیاں لگتی بھی ہیں تو ایک دوسری معیشہ چل سکتی اب اس میں سب جو ہیں اور اوپیک پلس اور یہ ساری تو یوکرین بہت ساری چیزیں کھول دیں جو ایکٹوری کہیں پائپ لائنز میں تھیں کہ بھئی یہ ڈیجیٹل اکانومی بھی ہو سکتی ہے کوئی کرپٹو بھی ہو سکتی ہے کوئی بٹ کوئن کی کیا نقصان ہے تو ایتریم کیا چیز ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو الگ الگ سکھے نکل رہے ہیں سکھوں سے مرادی ہے کہ وہ ڈیجیٹل سوری سکھے میں ویسی کہہ رہا ہوں تو یہ کہ وہ مطلب ہے کہ وہ اس کو یا کرپٹو تو الگ یہ ہے کہ وہ اس میں یہ پیرل اکانومیز اور پیرل سارے معملات ہو رہے ہیں اور اس دوران جو ہے یہ پاکستان کے اندر اب ایک استحقام یعنی ایک بیچینی تو ہے نا یہ گرفتاریاں اور یہ سارے عدالتیں لیکن یہ سڑکیں بند کرنا املاک املاک یہ سارا ختم یہ اس پہ زیرو ٹولنس پہ چلی گئے یہ ریاست سیر اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری دیکھیں ہم ملک میں بہت شکریہ اور آگوا کے لئے یہ نہیں ہوگا جانا اگوا اس طرح کے واقعات کو بہت شکریہ ہوں تو نہیں پولیٹیکل اور عدالتوں کے لیول پر بہت کچھ ہوگا لیکن ریاست جو ہے ملک بہتر ملک لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ خدا آیا آج تو بچے کو بہتر بے جائے چیز اللہ اکھے کو بہتر بے جائے دیکھے وہ لوگوں نے زندہ تو نہیں تلا دیا یہاں تو یہ ہو رہا تھا بہترس جنوں میں یہ کون سے لوگ تھے کیا تے وہ اب نہیں ہوگا امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو الگ کریں گی تمام ایسے الزامات سے جھکم کرے گی امید کرتے ہیں راک صاحب بہت شکریہ ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ راک صاحب اپنے دوستو رشدانوں بردو نبا کے لوں گا سب اخیر رکھید اللہ حافظ موسیقی